دوستو بیہار میں رہنے والے لوگوں کے لئے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تازہ ریپورٹس کے مطابق بیہار میں اڈانی گروپ الگ الگ سیکٹر میں 8700 کروڑ روپے کا نویس کرنے جارہی ہے اس کو لے کر کے اڈانی گروپ کے دورہ تیاریہ شروع کر دی گئی ہے خبر کے انسار بیہار بزنیس کنیکٹر 2023 کو سمبودت کرتے ہوئے اڈانی گروپ کے ندیسک پرنڈب اڈانی نے بیہار میں 8700 کروڑ روپے کا نویس کرنے کی بات گئی ہے جہاں اس نویس سے بیہار میں قریب 10,000 لوگوں کو روزگار کا افسر پرابت ہوگا آپ کو بتا دیں کہ اڈانی سمون راجز میں سمیٹ نرمان لوجسٹک اور پر کرسی و دھوگ سہید ویونی شہطر میں نویس کرے گی جہاں اس سے قریب 10,000 لوگوں کو پرتکش اور اپرتکش روپ سے روزگار ملے گا جلد ہی نویس کی پرگڑیاں بھی شروع کر دی جائے گی ڈڈسل اڈانی گروپ بیہار میں پہلے سے قریب 850 کروڑ روپے کا نویس کر رکھی ہے جلد ہی بیہار کے بیگو سرائے پوروڑیاں سمستی پوروڑ دربنگا کشنگنج اور ارڈیا جلے میں نویس کرے گی جہاں یہ کمپنی گیا اور نالندہ میں سہری گیس وطرن نیٹوک کو برابہ دینے کیلئے 200 کروڑ روپے آورڈٹ کرے گی بیہار کی راجدھنی پتنا میں آئیوزید دو دبسیے انویسٹر سمیٹ کے دوسری اور پھر انتیم دن گرووار کو مکھے منترین نیٹوکمار نے بیہار بزنس کنیکٹ دوہزار تیس کی پلنڈری سیسن کا اوڑگارن کیا جہاں کارکرم کے دوران اڈانی انٹرپرائزز کے نلسک پرنب اڈانی نے اپنے سمبودن میں کہا ہے کہ سب سے پہلے میں اس وشال کارکرم کے آئیوزن کے لئے بیہار سرکار کو بدھائے دینا چاہتا ہوں اس آئیوزن نے ارث بیوستہ کے سبی چھتروں کی پربھاوشالی ہستیوں کو ایک ساتھ لانے کا کام کیا ہے یہ بیہار کے نیتاؤں نیتیز کمار تیجسوی ادب کے اپار ویکتگت آکرشن کا پرمان ہے آپ دونوں ملکر کے بیہار کو بھارت کے سب سے آکرشک انویسٹرڈ ڈیسٹینیشن میں بدل رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کس نے کلپنا کی ہوگی کہ ایک الیکٹریکل انجنئر اور پھر ایک ہرفن مولا کرکیٹر ایک راج جی کی کمان زمالے گا اور ان کے نیتروت میں راج جی تیجی سے برتی شکتی کا پڑی آئے بنے گا یہ بیہار کے کپتان اور اپ کپتان نے کر دکھایا ہے یہ سفلتہ نشط روپ سے آپ پرتیاشت نہیں ہیں جہاں پہلے بھی آپ کا یوگدان اس بات کا سنکیت دیتا ہے کہ آنے والے وقت میں بیہار ویکاس کی گاتھا لکھے گا پرنو اڑانے نے جکرے کیا ہے کہ سال دوہ جار تین میں دنیا کے سب سے بڑے مدرہ پورٹ کے نیجی ریل لنگ کا اوڑ گھارڈن بھی نیتیس کمار نے کیا تھا اور نیجی چہتر کے بندرگاہوں میں ریل لنگ کو برابہ دیا گیا تھا جہاں اس وقت بھی نیتیس کمار ویکاس کے ویسیوں میں کافی دور کی سوچ رکھتے تھے اتنا ہی نہیں تتکالین کے اندرے ریل منتری نیتیس کمار نے 20 سال پہلے انٹرنیٹ ٹکٹ بوکنگ سسٹم شروع کر کے ٹرین کے انبھو کو پوری سے بدل دیا ہے آج یہ دنیا کی سب سے بڑی اور ویسٹ آول لینڈ ریل وی آر اکشن پڑھنا لی ہے اس سسٹم کی سفلتہ یہ بتاتے ہی کہ نیتیس کمار کی کتنی دور کی نجریں ہیں انہوں نے آگے کہا ہے کہ جہاں تک تیجے سبی عدب جی کا سوال ہے تو میں سوچتا ہوں کہ جب وہ ویرات کولی اور عشان سرما جیسے اپنے پورو سانتھیوں کو ایک سن میں دیکھتے ہوں گے تو پھر ان کی دیماغ میں کیا چلتا ہوگا جب میرا ماننا ہے کہ راج نیتی میں ان کا آنا کرکٹ کے لیے نقصان دائق رہا لیکن یہ بیہار کے لیے وردان ثابت ہوا یو آؤں کو لے کر کے اپنی مورڈرنا اور سب کو سانت لے کر کے چلنے کی سوچ سے بیہار کو کافی فائدہ ہو رہا ہے آج بیہار میں آسچرے چنک بدلاؤ آ رہا ہے جب خاص کر کے سوشل ریفارم، قانون ببسہ، لیٹریسی، ایجوکیشن اور اومن ایمپوارمنٹ میں جب پبلک سرویس، عدالتی معاملوں میں نپٹارے اور پھر خیتی میں بہت کرانتی کاری بدلاؤ آئے ہیں جب بیہار کے لوگوں کی روج مرہ کی زندگی میں یقینا نیا مور آ گیا ہے مگر کچھ یوزناوں کا جکرے کروں تو پھر سائیکل این یونیفارم سکیم جس میں سکول جانے والے بچوں کو مفت سائیکل اور یونیفارم دی جاتی ہے جب اسی طرح سے جب کا یوزنا سے محلاؤں کی آئے اور پھر جب نستر میں کافی سدھار آیا ہے وہی پر ہر گھر نلجل اسکیم سے ہر گھر میں پینے کا ساف پانی پہنچ رہا ہے بیروزگاری واؤں کے لیے چلائے جاڑے ہیں مکھے منترے نشے سوئنگ سہتہ بھتہ یوزنا اور بیہار رورل لیبرالیٹی اوٹس پروجیکٹ جیسے یوزنایں پورے دیس کے لیے نئے مانک پتہ اصطافت کر رہی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ بیہار میں اڈانی سمو لوجسٹک گیس دسٹریبیشن اور پھر ایگرو لوجسٹک سیکٹر میں موجود ہے جہاں اس میں ہم نے لگ بک آٹھ سو پچاس کروڑ روپے کا نویس کیا ہے اور لگ بک تین ہزار روزگار کی افسر پیدا کی ہیں اب ہم اپنا انویسٹمنٹ دس گنا برا کر کے آٹھ ہزار ساسو کروڑ روپے کرنے کے لیے تیار ہیں ہم تین اترکت چھترے میں انویسٹمنٹ کریں گے اور دس ہزار پرتیکش اور پھر آپ پرتیکش روزگار کی افسر پیدا کریں گے انہوں نے جان کر دیا ہے کہ ہم اپنے گوداموں کو ایک لاکھ ورگ فوڈ سے برا کر کے پہنسٹھ لاکھ ورگ فوڈ سے ادھیک کرنے کے لیے باری سو کروڑ روپے کا نویس کریں گے اس کے لیے ہم دو بڑے گودام بنائیں گے جن میں ایک پتنا میں ہوگا جس میں دو ہزار لوگوں کو روزگار کی افسر ملیں گے اس کے علاوہ ہم چھے جگہوں پورنیاں بیگوس راہ دربنگا سمجھتے پور کشنگنج اور اسٹوڑے چھمتا کو ایک لاکھ پچاس ہزار میٹرک ٹرڈ سے برا کر کے دو لاکھ پچاس ہزار میٹرک ٹرڈ کرنے کے لیے اگری لوجسٹک میں نو سو کروڑ روپے کا انویسٹمنٹ کریں گے اس سے بھی دو ہزار لوگوں کے لیے روزگار کی افسر پیدا ہوں گے انہوں نے کہا ہے کہ ہم گیا اور ناواندہ میں اپنے موجودہ سیٹی گیس ڈسٹریبیشن نیٹوک کا وشتار کرنے کے لیے دو سو کروڑ روپے کا انویسٹمنٹ کریں گے ہم نئے کمپریڈ بائیو گیس پلانٹ اور پھر ایوی چارجنگ یعنی کہ الیکٹرک ویکل چارجنگ سنٹر بھی بنائیں گے جہاں اس کے لیے بھی پندرہ سوڑ لوگوں کو روزگار ملے گا جہاں ہم اڈانی ویلمر کو بھی بیہار لا رہے ہیں دو سو لوگوں کو روزگار دینے کا کام کریں گے دوستو یہ اپ ڈیٹ بس ہیں تو کس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے نیچے کے مین بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے تو پھر چینل کو سبسکرائب کر کے بھی لائکن کو پریس کر دیجئے اور سمازی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کو شہر شیئر بھی کیجئے تو چلیے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تکلے جائے ہیں تو جائے بھارا